موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی علی ملیک ناظرین محترم خوش آمدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام آپ لوگ اس وقت دیکھتے ہیں حیال الفلا اپنے تانی کے ساتھ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اقیدت پیش کرتے ہیں پروگرام حیال الفلا آپ لوگ حدوث ہی دیکھتے ہیں سنتے ہیں پسند کرتے ہیں ہماری ملاقات آپ لوگوں سے اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کو فارمیٹ کو بھی پروگرام کے آواز میں ہم آپ لوگوں کی آسانی کے لیے پھر بھی ایک تفاہ بتا دیتے ہیں تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں وہ پروگرام میں جو شامل ہونا چاہتے ہیں سوالات کرنا چاہتے ہیں ہم آسد گفتگو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو سکے لائیو کال کے لیے نمبرز موجود ہیں جی آپ لوگوں کے ٹیلی وین سکرین پر اور ہمارا ایڈریس بھی منشن ہے ہمارے واتس اپ نمبرز بھی آپ کسی بھی حوالے سے اپنے گفتگو اپنے سوالات اپنے مسائل ہم تک جو ہے وہ پہنچانا چاہیں گے تو آپ بالکل پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ مکمل قرآن سنت اور احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ کی جائے گی ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح آج ایک وقت ابا پھر وہاں کی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والی شخصیت آپ تمام دیکھنے و سننے والوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ سوالات ہوتے ہیں اس سوالے سے بھی جواب آپ کو دیا جاتا ہے حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ پیر زادہ حفیظ اللہ صحروردی صاحب ہمیں ساتھ آج ایک مرتبہ پھر موجود ہیں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر بہت شکریہ علامہ صاحب آج ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں اور اس کے ساتھ ساتھی ناظرین محترم آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ پروگرام میں گفتگو بھی ہو رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی ایک موضوع پر بات کرتے ہیں تاکہ جتنے بھی آپ لوگوں کے مسائل ہیں سوالات ہیں ہم پر بھی بات کی جائے اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی ایسی پریشانی ہے جو ہم ساتھ ہمارے کالرس رسکس نہیں کرتے ہیں یعنی لائپ کال کے ذریعے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مطلب پر بات کرنے اور وظائف وغیرہ بھی آپ لوگوں کو اس حوالے سے بتا دی جائیں اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے لاسٹ میں جب ہم دعا کی طرف آتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے طرف سے ہمیں دعاوں کے لئے کہا جاتا ہے تو انشاءاللہ دعا کے لئے بھی یقینا ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں تو تمام دیکھنے والوں کے لئے سننے والوں کے لئے عالم اسلام کے لئے ہم ساتھ ساتھ دعا گو رہتے ہیں دعا کریں گے انشاءاللہ پروردگار عالم سب پر اپنا کرم فرمائے اپنا فضل فرمائے اپنا رحم فرمائے معاملات کو آسان کرے پروردگار اور جتنے بھی دیگر آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں اور اللہ کے ذکر سے جو انسان کے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے جو سکون حاصل ہوتا ہے وہ یقینا کسی اور چیز میں انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے دنیای معاملات میں انسان خود کو مصروف رکھتا ہے شاید اس لئے بھی کہ وہ اپنی طبیعت کو بحال کر سکے لیکن حقیقت یہ ہے کہ طبیعت بحال کرنی ہے دل کا سکون چاہیے روحانی سکون چاہیے جھکاؤ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہو جاتا ہے تو معاملات انسان کے بہتر سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں اور صرف بات جو ہے وہ توجہ کی ہے یعنی اگر آپ کوئی بھی کام توجہ کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے انشاءاللہ یہ اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ جھکاؤ اور مالک کائنات کی طرف محبت اور عقیدت سے بڑھنا اور التجاہ کرنا خواہشات اپنے سوالات اس بارگاہ میں پیش کرنا اس کا جو انداز ہے جو ہمارے صوفیاء کی طرف سے علماء کی طرف سے مزرگوں کی طرف سے ہمیں ملا ہے اس پر تھوڑے سی انشاءاللہ گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں جرام خیبلہ صدقی صاحب سے اور ساست آپ کی کالز بھی اخیران چکے ہوتی ہیں وہ بھی شامل کرتے رہیں گے انشاءاللہ لیکن آج کے پہلے کالز ہی شامل کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم گفتگو کی طرف آئیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میں ملتان سے بات کر رہی ہیں تاہرہ ہلو ملتان سے بات کر رہی ہیں بھائی تاہرہ ہلو ہلو جی جی بولی ہے جی بھائی مجھے یہ ملتان سے بات کر رہی ہے بولیوں مسئل میں تھوڑا سا ذرا بڑھا دیں تاکہ آواز جو ہے وہ ٹھیک سے بہتر سمجھ بات ہے تو یہ مسئلہ کہ میرا دماد ہے اس کو شو بیز میں جانے کا بہت ہے تو اس کی اپنی بھی ہلو اس کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں ہم لوگ مناسب اچھا نہیں سمجھتے اس فیلڈ کو نا تو اس لیے ہمیں یہ ہے کہ اس کا وہاں تو کوئی نہ بنے وہاں سے گیا بھی ہے تو اس کا سلیکشن نہ ہو ہم بہت پرشان ہیں ہمارے ہاتھ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کی بھی دو دیکھرے ہیں کل کو ان کے لئے مشکلے ہوگی وہ پاتھ نہیں اس چیز کو سمجھ نہیں پہارا ان کا بیوی کا خیال اس کی بہتا ہے اس کی والدہ کا نام ہے اس کی والدہ کا نام مجاحدا ہے نام بھی estatا ہے شکیل نام ہے اس کی والدہ کا نام مجاحدا ہے میری بیٹی کا نام زویا اور میرے نام تہرہ ہے بیوی کا خیال ہے بچینوں کا خیال ہے دو بچینوں ہیں اچھا میں بان کروں گی چلی ہم جواب دے رہے ہیں جی بہت شکریہ دماد بتائیں ان کے اور ناموں کا کیا بتایا جی آپ ریپیٹ کریں چلے ان کے دماد کے ساتھ کچھ مسائل ہیں جی وہ غالباً شو بیز میں آپ نے بتایا کہ وہ جانا چاہتے ہیں اختیار کرنا چاہتے ہیں کچھ ایسے معاملات تو اس کے لئے شاید کوئی ان کا سوال ہے بہترحال ان کے اچھے فیوچر کے لئے انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں جواب آپ کو دیتے ہیں جناب قبلہ صور وردی صاحب ہماری بہن تھی انہوں نے اپنے دماد کے لئے سوال کیا ہے تو اچھے فیوچر کے لئے کچھ ہے وہ کامیابی کے لئے اس کو سن بتاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علی الصلاة والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلى آلیکہ وصحابی یا حبیب اللہ بہت شکریہ آپ کا دیکھیں میری بہن آپ نے جو اپنی بیٹیوں کے لئے سوال کیا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں جہاں بیٹییں موجود ہیں ان کے لئے احسانیہ پیدا فرمائے اور ان کے ماں باپ کے لئے احسانیہ پیدا فرمائے آمین صاف ظاہر ہے کہ بچیوں کے معاملات میں ماں باپ کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کے حضور میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیں ہیں اور حضور نے بچیوں سے بڑا پیار فرمایا بلکہ اس بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار فرمایا ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کیا کریں محبت کیا کریں بیٹی اللہ کی رحمت ہے تو آپ ماں ہیں چونکہ نماز پانچ وقت کی پڑا کریں اور ہر نماز کے بعد صرف گیارہ مرتبہ صورت کوسر پڑا کریں اِنَّا آت و اِنَّا کل کوسر یہ سب سے چھوٹی صورت ہے صرف گیارہ مرتبہ پڑھ کر آپ تصور میں جو بھی کام آپ چاہتی ہیں جو آپ کی حاجت ہے بیٹیوں کے متعلق ہے داماد کے متعلق ہے تو گیارہ مرتبہ صورت کوسر پڑھ کے ہر نماز کے بعد تو اللہ کے حضور میں دعا کیا کریں انشاءاللہ کچھ عرصہ یہ آپ اس صورت کو پڑھیں گی ٹھیک تو آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ جی انشاءاللہ جزاک اللہ خیر نیکس دیکھیں گے جی ہم کالر بات کرتے ہیں سامل کریں اسلام علیکم جی کونڈکٹر تھوڑا سا پلیز اونچا بولیے بھائی میں نے اپنے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا اچھا دی کیا خواب دیکھا ہے آج میں نے صبح دیکھا ہے بہت سارے توتے ہیں نا بہت سارے توتے ہیں توتے جان میں ہوتے ہیں تو وہ اڑ جاتے ہیں نا اچھا ایک جوٹا میں پکڑ لے جو وہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے سالیں جی آپ کی کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے خواب غالباً کوئی آپ نے دیکھا ہے اور اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں تو یعنی تعبیر جانا چاہ رہی تھی کوئی تو ورحال جو بھی ہے اس کے لیے جو بہتری کچھ اگر تھوڑی ہو سکتی ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو ہم جواب دے دیتے ہیں اور دوبارہ سے کال ملے گی تو پھر پورا سوال سن کے انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے لیے جواب آپ کو ضرور دے دیں گے سوال جو کہ مکمل ہوا نہیں تو پھر اس کے لیے خواب بس کوئی دیکھا ہے دیکھیں میرا بیٹا یہ خواب کوئی اتنا برا نہیں ہے خاص کر کے اڑنے والے جو پرندے ہیں اور ان کو دیکھنا کوئی برا نہیں ہے یہ انسان کی ایک پرواز ہے اور اچھا ہے دیکھنا ان کے لیے تو آپ کوئی بھی ایسا نیگٹیف پیلوزین میں نہ رکھیں کہ میں نے پرندوں کو دیکھا یا توتے کو میں نے دیکھا تو کوئی شاید برا خواب ہے ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھنا یہ اچھا خواب ہے تو آپ بہتر محسوس کریں اور خواب بھی کوئی اتنا برا نہیں ہے تو ایک میری طرف سے آپ کو جو ہے وہ اڈوائیس ہے کہ میرا بیٹا پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں اور صبح اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں یہ کم از کم جب ناظرین سوال کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہماری اڈوائیس پر بھی ہے ہماری جو ہم نصیت آپ لوگوں کو کرتے ہیں اس پر بھی پھر عمل کیا کریں سوال پوچھنا ضروری ہے تو ہم جو بتاتے ہیں اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے دو کام کی ہم زیادہ طرح آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ نماز پڑھا کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں جدا کر اللہ کالر ہیں جی شامل کر رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی بھائی جن میں میرے چھوٹے بھائی جو آپ اپنی والدہ نور فاطموں کے دعا کرواتی رہتی ہوں سلام علیکم ماشاءاللہ سے بہت دفع کام آپ سے راپتہ ہوئے ہیں اللہ سے بھی راپتہ ہو جائیں وہ بھی دعاوں کو قبولی فرمالیں آمین 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 وہ اس سے رہے کہ میں نے چار پانچ بار یونین کروانا تھا چینٹے میرے اوپر پار جاتے ہیں کچھ آپ کو پتہ ہے لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے کھانا بناتے وقت بھی بھو جسم سے میں پاک بھی ہوتی تو نماز پڑھ کے میں سے وضائف نہیں ہو پتے نا تو میری آپ سے وہ دبانہ وضائش ہے وہ دبانہ دلی وضائش ہے کہ آپ صرف دعاوں سے میری والدہ کی شفاہ بھائیوں کی شفاہ اللہ سے پانگیں گے الہیہ الہیہ جزاکاللہ خیل بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال کا ہم انشاءاللہ آپ کے لئے دعا گو ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے لئے آسانیہ کریں مجھے اچھا سے یاد ہے آپ اکثر کال کرتی ہیں اپنی والدہ کی سیتیابی کے لئے بھائیوں کے لئے انشاءاللہ ہم خاص طاق پر بھی آج کے پروگرام میں بھی لازت مومنٹس میں جب دعا کا وقت ہوگا تو ضرور آپ کا نام لے کر دعا شامل کریں گے اور مزید بھی انشاءاللہ ساست قبلہ صورت وردی صاحب رہنمائی کر دیں گے اب یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں ہم لوگ اور وقف کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو آپ سے ملاقات کرتے ہیں آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ رہیے گا سامدیت کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں حیال الفلاہ اپنے مزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ حضرت علامہ صاحب زادہ پیر زادہ حفیظ اللہ صورت وردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں آپ لوگوں کی کال سامد کی جا رہی ہیں آپ لوگوں کے سوالات اور قرب اراحی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے لیے مومن کے لیے کیا نشانیاں ہیں اور کیا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے اس پر تھوڑی سی بات کر رہے ہیں ساتھ ساتھ نام قبلہ صورت وردی صاحب اس میں اللہ حضرت آغاز فرمائیے دیکھیں سلطانی صاحب مومن کی علامات تو یہ ہیں کہ جو کلمہ پڑھتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ اندر سے بھی ٹھیک ہو اور باہر سے بھی ٹھیک ہو یعنی جس کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد علامات منافقین موجود نہیں ہیں وہ مومن ہیں سمپل سی بات ہے ہم اس کو مومن کہیں گے اور منافق مومن وہ ہوتا ہے جو ظاہر بھی اس کا صاف ہو اور باطن بھی اس کا صاف ہو یعنی اگر وہ زبان سے اقرار کر رہا ہے تو وہ دل سے اس کی تصدیق بھی کرے یہ نہیں کہ ظاہر اور ہو اور باطن اور ہو منافق کا یہی ایک شنافت ہے کہ وہ اس کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا جس کا ایک ہوتا ہے وہ مومن ہے اب اس مومن کی علامات جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں اور علماء محدثین مفسرین جو ہیں وہ فساحت و بلاغت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ وہ صحیح مہنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے اطاعت خدا اور اطاعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر موجود ہوتی ہے وہ شریعت کے باہر ایک لمحہ بھی نہیں جاتا مومن جو اصل مومن جس کو کہتے ہیں جن کا مقام پھر صالحین میں موجود ہوتا ہے تو وہ ایک لمحہ بھی جیسے ایک بڑی ایک سمپل سی ایک مثال موجود ہے کہ حضور داتا علی حجویری علیہ رحمہ کے پاس کوئی ایک شخص آیا اور کچھ دن اس نے گزارے اور اس نے بڑی آپ کی کرامات سنی ہوئی تھی اور جانے لگا تو حضور داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے اس سے پوچھا کہ اے بندہ خدا تم نے اتنا ٹائم گزارا ہے اور جا رہا ہے کوئی بات بھی نہیں کی اس نے کہا میں نے آپ کی بہت کرامات سنی تھی میں نے ایک بھی نہیں دیکھی تو داتا حضور نے آگے سے جواب دیا فرمایا مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ شریعت کے کوئی خلاف میرا کام دیکھا ہے اس نے کہا میں نے بالکل شریعت کے خلاف کوئی میں نے کام نہیں دیکھا تو فرمایا اس سے بڑی میری کرامت اور کیا ہو سکتی ہے تو میں نے ہوا میں یعنی یہ انداز تھا کہ اگر تم نے کوئی کرامت نہیں دیکھی تو خلاف شرعہ بھی کوئی کام نہیں دیکھا تو یہ سالحین کی اور یہ کرام کی مومنین کی یہ بہت بڑی کرامت ہے بے شکل آج کے دور میں لوگ اس کے بالکل الٹ جاتے ہیں کہ جو کرامت وہ ہے کہ جو آپ کو دکھائی جائے دکھائی جائے کہ ہوا میں کوئی اڑتا نظر آئے اس کے ہاتھ ایسے ہاتھ کھولے تو ہاتھ میں بڑا کچھ موجود ہو کوئی ہاتھ الٹے سیدھے ہو جائیں الٹے سیدھے ہو جائیں مطلب ہمارے دنیا دار اس طرف چلے گئے ہیں دنیا دار اصل اور نقل کی پیچان جب دکان پہ جاتے ہیں تو کر لیتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اس کے قریب کر لیا ہے کہ وہ اس طرف چلے تو گئے ہیں وہ کچھ دیکھتے ہیں ایسا تو وہ پھر یقین بھی ان کا اتنا پختہ ہو گیا کہ وہ بہت جلدی سے اس پر یقین کر لیتے ہیں کہ بس یہ فلاں کام ایسی ہے بس ہم اصل میں نا بڑا دنیا داری میں بڑے ہم چلے گئے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اصل میں شناک طور پہچان یہی رہ گئے کہ بس جائیں ابھی جا کے ہم بیٹھے ہیں تو اس نے اندر کی ساری باتیں بتا دی ہیں بتا دی ہیں وہ یہ بھی ہوا ماضی میں یہ ہوا فیوچر میں یہ ہوا ہاتھ دیکھا یہ ہوا ہم ان چیزوں پر بلیف زیادہ کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم خود دنیا داری میں چلے گئے ہیں اگر ہم خود مومن کے اندر موجود ہوں اور صالحین کے اندر ہمارا قدم ہوا اور اللہ اس کے رسول کی اگر صحیح معنوں میں ہم اتباع کرنے والے ہوں پھر ہم ان چیزوں کی طرف نہ جائیں پھر تو ہم ان لوگوں کی بارگاہ میں جائیں دیکھیں ہمارے قابلین اور صالحین جتنے لوگ ہیں کتنے کتنے سال بزرگوں کے پاس وہ بیٹھے رہتے تھے علم حاصل کرنے کے بعد قرآن و سنت کا اس کے بعد وہ اپنے ایک مرشد کی تلاش میں نکلتے تھے کتنے کتنے سال مرشد کے پاس رہتے تھے یعنی ان کی صحبت میں ٹائم گزارتے تھے ان سے سیکھتے تھے تو جیسے علم حاصل کرنے سے ایک انسان کا ظاہر ٹھیک ہوتا ہے وہ باطن صاف کرنے کے لیے پھر بزرگوں کے پاس جائے کرتے تھے ان کی ایک اندر کی شما جو ہے وہ اس کو روشن کرنا چاہتے تھے تو آج کل تو مادیت کا دور ہے سلطانی صاحب ہم کہتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایلو ہومیوپیتھ کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹب کی بھی ضرورت نہیں ہم ایلوپیتھ کی طرف جاتے ہیں بس ایسے جائیں اور ہمارا ایسا کام ہو جائے پیر صاحب طویز ایسا دیں کہ ہمارا فٹا فٹ کام ہو جائے بس ہم تو کام کی گھر سے جاتے ہیں نا ہم شریعت لینے تو جاتے نہیں ہیں ہم ان کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے آپ کو پاک تو کرنا نہیں چاہتے تو اس لیے ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہم دائرہ اسلام میں داخل تو ہو گئے اس مسلمانوں کی صف سے ہوا سمع کم المسلمین ہمارا قرآن نے نام تو مسلمان رکھا ہے کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس صف سے تو ہمیں کو باہر نکال نہیں سکتا لیکن ہمارا وجود ہمارا ایمان اتنا کمسور ہو چکا ہے کہ ہم نے جو ایک اللہ اس کے رسول پر پختہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا تھا اور اگر جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے سلطانی صاحب اس کے عمل بھی اچھے ہوتے ہیں یہ ہمارے جو عامال ویک ہیں نا ہمارے کمسور ہیں ہم بالکل متضب زب کا شکار ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی دلیلیں مانگتے ہیں نا تو جس کا عقیدہ مضبوط اللہ اس کے رسول پر ہوتا ہے وہ تو دلیلیں مانگتا ہی نہیں ہے اسے کیا ضرورت ہے دلیل مانگتے ہیں اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے اس نے اس پر عمل کرنا ہے تو اس لیے ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں اور شریعت میں رہیں جس کے پاس آپ جائیں جس بھی اللہ کے بندے کے پاس جائیں سب سے پہلا آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا بندہ شریعت کے مطابق ہے یہ شریعت پر چل رہا ہے کہ نہیں ہے جو خود ہی شریعت پر نہیں چل رہا وہ آپ کی رہنمائی کیا کرے گا وہ آپ کو ہدایت کی طرف کیا لے کے جائے گا وہ تو کرو باری پروفیشنل آدمی ہیں کیونکہ وہ شریعت کے مطابق نہیں چل رہا اس لیے وہ پروفیشنل ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے گا آپ اس کی ڈیمانڈ پوری کریں گے کام ہو نہ ہو کچھ دس بندے چلے جائیں سلطانی صاحب تو کسی ایک آدھے کا کام تو ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہے وہ جو بتوں کے آگے جا کے چڑھاوے چڑھاتے تھے وہ تو کام کرتے تھے وہ تو کام نہیں کرتے تھے کام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن ان کا ایک عقیدہ بتوں پر مضبوط ہو رہا ہوتا پتہ نہیں ہمارا یہ دے ہوتا ہے اتنی بڑی تعداد ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر جو ہمیں نظر آتی ہے تو تعداد اتنی بڑی ہوتی ہے اس میں سے اتنے لوگ ہوتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے کام تو اللہ کی ذات کی طرف سے ہو جاتے ہیں تو وہ لوگوں کا ایک ایمان بس بڑا تختہ ہو جاتا ہے کہ بس شاید فلان پیٹ صاحب نہیں ہے فلان شخصیت نہیں ہے فلان اللہ کے بندے کی وجہ سے میرا کام ہو گیا ہے تو ایسا تو خیر ممکن نہیں ہے کام کرنے والی ذات فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے ہم التجا کر سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں ہمارا جو انداز ہے التجا کرنے کا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پسند دیدہ ہو اور مالک ہم پر اپنی کرم نوازی فرمائے آسان ہی ہمارے لئے ہو جائے آپ کنٹینو فرماتے رہی تو اس لئے کام ہو جاتے ہیں یہ نہیں کہ کام نہیں ہوتا جو بھی کسی کے پاس جاتا ہے ایک بچارہ ڈاکٹر پڑھ کے آتا ہے ایک اتائی ڈاکٹر ہے اس اتائی ڈاکٹر کی دوائی سے بھی تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اب وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے لیکن چند دن اس نے کوئی چیزوں کے دوائیوں کے نام یاد کیے ہوئے ہیں تو اس کی میڈیسن سے بھی کچھ نہ کچھ اس نے ڈاکٹروں کو آتے جاتے دیکھا ہے آتے جاتے دیکھا ہے فرق پڑ جاتا ہے اس لئے خدا کے واسطے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اس پلیٹ فارم سے کم از کم ہم آپ کی رہنمائی صحیح معنوں میں وہ کرتے ہیں کہ وہ کام کریں جس سے اللہ اس کو رسول راضی ہو جائے اس سب میں ایک اور بڑا عجیب سا عمل ہو گیا یہ کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ کسی اچھے شخصیت کے پاس سالے جائیں دعا کے لئے کہیں یا کسی اللہ والے کے پاس جائیں جو اللہ کے بہت قریب ہو یا پھر کسی اللہ کے ایسے ولی کے پاس جائیں جو بڑا مقام و مرتبہ رکھتا ہو تو اس سارے ٹرنیور میں اس سارے معاملات میں یعنی اس اللہ کے ولی تک پہنچنے کے لئے بھی راستہ مشکل ہو گیا ہے یہ بھی بڑی ایک خاص وجہ آج کل کے دور میں نظر آتی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے بندہ ٹونڈنے نکلے تو خدا کو بھی ٹونڈ لیتا ہے ایسی بات نہیں ہے بندہ ٹونڈنے نکلے تو اسے اس روح زمین پر اللہ کے نیک بندے ملے نہ یعنی کہ ان کی تلاش اتنی ہے یہ کہہ سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اب رسائی کچھ آپ کا سوال بھی ٹھیک ہے کہ رسائی تھوڑی سی نا ایکسیس مشکل ہو گئی ہے کہ اب ایک بندہ جاتا ہے تو اگر وہ اللہ کا نیک ہی بندہ ہے پیر صاحب ہیں تو اس کے گرد و نوا اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بچارے وہ مارے بندے کو تو وہاں پہنچنے ہی نہیں دیتے ہیں وہاں تک پہنچتا ہی نہیں ہے وہ پہنچتا ہی نہیں ہے بچارے کو دور ہی بٹھا دیے جاتا ہے تو بزرگ جو ہمارے اکابرین ہیں ان کا تو یہ شیوہ نہیں تھا وہ تو ایک بیٹے ہوتے تھے کھلے آسمان کے نیچے جو بھی آتا تھا اس کے لئے دعا کرتے تھے تو آج کل واقعی ہے ہمارے جتنے بڑے بڑے گدی نشین ہیں ہمارے بڑے بڑے آستانے ہیں ہمارے بڑے بڑے سرگ ہیں ہم نے بھی کئی دفعہ کئی دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کے پاس کے چلیں انہیں سلام ہی کر لیں ان کے ہاتھ ہی چوم لیں تو لیکن وہاں رسائی نہیں ہوتی ہے مطلب ہے کہ یا راش اتنا ہوتا ہے یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے یا بعض دفعہ وہ ملنا گوارا نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک امیر اور غریب کا بھی تھوڑا سا فرق پڑ گیا نا کہ ایک دور تھا پیر بڑے امیر مرید تلاش کرتے تھے اب تو میں وہ الٹ ہو گیا کہ مرید بھی امیر پیر جو ہیں وہ تلاش کرتے ہیں جو کسی میں نظر آتا ہو برکیف ان چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے ہمیں خود بھی اپنے گھروں کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے گھر کو ایک دیندار گھر بنانا چاہیے سمپل کام ہے کہ آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں اس سے کوئی آسان کام ہو سکتا ہے کوئی آسان عمل ہے پیسے بھی نہیں ہے آپ کے لگتے ہیں آپ نے نماز پڑھنی ہے کتنا ٹائم لگے گا دس منٹ پندرہ منٹ صبح اٹھ کے قرآن مجید پڑھیں بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو قرآن آتا ہی نہیں ہے یہ روزہ معاشر اس سوال کا کوئی جواب دے گا آپ کہیں گے مجھے تو قرآن نہیں آتا کیوں نہیں آتا قرآن انگریزی پڑھ سکتے ہو میتھامیٹکس پڑھ سکتے ہو فزیکس کا میسٹری بھائیو پڑھ سکتے ہو قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے قرآن کو اتنا ہی مشکل آگیا اللہ کی کتاب ہے اور وہ تو سلیبس چینج ہوتا رہتا یہ تو سلیبس چینج بھی نہیں ہوتا یعنی آپ کو ہر سال دو سال کے بعد فزیکس کیمسٹری بھائیو میتھامیٹکس انگریزی کے جتنے لٹریچر ہیں وہ تو آپ کو ہر سال چینج مختلف ملتے ہیں لیکن قرآن تو وہی ہے جو چودہ سو سال پہلے کتاب آئی ہے قیامہ تک وہی کتاب رہنی ایک دفعہ محنت کر کے پڑھ لیں دو دفعہ پڑھ لیں بچوں کو پڑھائیں قرآن سکھائیں انہیں اچھے اچھے جو اسازہ اکرام ہیں اچھے اچھے قرآن ذرات ہیں ان کے پاس یہ بی بیوں سے نہ پڑھائیں جنہیں قرآن بچاریوں کو خود نہیں پڑھنا آتا وہ قرآن آگے بچوں کیا پڑھائیں گی تلفظ میں ادائیگی میں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ زیر زبر پیش سے جو ہے نا اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں تو اس لیے قرآن کو صحیح قرآن سمجھ کے ہی ایسے ہوتے ہیں مساج میں جاتے ہیں کوئی زبر کی جگہ پہ زیر پڑھ رہتا ہے کوئی پیش کی جگہ پہ زیر پڑھ رہتا ہے ان کے معنی بدل جاتے ہیں تو وظائف بھی پڑھیں ہماری مشکلات کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں گی اگر ہم تھوڑا سا سوم و صلات کا اپنے آپ کو پبند کر لیں شریعت پہ تھوڑا سا چلنا شروع کر دیں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں چلے جائیں میرا خیال ہے کہ ہمارے گروں میں سکون ہو جائیں انشاءاللہ کالر ہے جی ہم بات کرتے ہیں ان سے اسلام علیکم جی مالکلی اسلام بھائی میں سیلے پول کی تھی جی جی بتائیے میں نے اپنے خواب کے بارے میں پوچھتا ہے توٹوں کے بارے میں جی جی کیا تھا بتائیں آپ کمپلیٹ کریں جی جو توٹے میں نے دیکھے میں نے جو توٹا پکڑا تھا وہ گولتا بھی ہے میں بولتا ہے جی اچھا ٹھیک ہے پھر میرا بھائی یہ خواب مکمل ہوا اور یہ خواب ہے ہاں جی یہ میرا خواب مکمل ہوا اور اور یہ خواب ہے میرا اس کے علاوہ بھی یہ خواب ہے لیک ہے بتائیے اس کے بارے میں پریشان اچھا ٹھیک ہے وہ کے خواب ہے وہ خواب یہ ہے کہ مجھے کسی عورت نے نینہ تین پھول دیئے غلاب کے ٹھیک ہے وہ بلیک ہوتے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ کہتی ہے تین سنڈی تمہارے اس کے مشکل ہیں اس کے بعد آسانی ہے یا آسانی ہے تین سال تین سنڈے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے میرا بیٹا بات یہ ہے کہ ہمارا جو یہ سٹیج جو پلیٹ فارم ہے نا یہاں سے ہم نے آپ کو تو کوئی ایسا ڈرانا ہے نہیں ہے کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں یہی آپ کسی اور کے پاس پوچھنے چلی جائیں تو وہ آپ کو اتنا ڈرا دیں گے کیونکہ وہ پروفیشن لوگ بیٹھے ہوں گے وہ آپ کو ڈرائیں گے پھر ڈیمانڈز آپ سے کریں گے کچھ بھی نہیں ہے میرا بیٹا نماز پڑھیں قرآن پاک پڑھیں رات کو نہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں رات کو صورت ملک پڑھ کے سوایا کریں انتیسویں پارے کی پہلی صورت ہے اس کو اچ اچھی طرح یاد کر لیں تو رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ کے سوایا کریں آپ کو اتنی سکون کے ساتھ نیند آئے گی اور رات آپ کی اتنی سکون کے ساتھ گزرے گی اور جب سے یہ صورت شروع کر دیں گی آپ کو ارلی انشاءاللہ صبح کی ازان سے پہلے جاگ بھی آ جائے گی اور آپ اٹھ کے صبح کی نماز بھی پڑھیں گی صبح صورت یاسین پڑھا کریں قرآن پڑھا کریں اور رات کو صورت ملک پڑھ کے سوایا کریں یہ ان باتوں سے نکل جائیں آپ اللہ کریم مربانی کرے انشاءاللہ سورہ ملک کی تلاوت کیجئے اور بہت روحانیت کے حسار میں رہیں گے انشاءاللہ سورہ ملک کی تلاوت میں بہت برکت ہے اللہ کے کلام میں ویسی بڑی برکت ہے لیکن کچھ خاص جو چیزیں ہوتی ہیں جس طرح سورہ ملک کی تلاوت ہے سورہ رحمان کی تلاوت بتائی جاتی ہے بیماروں کے لئے ہم نے دیکھا ہے سنا ہے بقاعدہ اس پر تحقیق کی گئی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے کہ سورہ رحمان کی تلاوت مسلسل مریضوں کو جو سنائی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ شفایاب ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی خاص ہے اس طرح سورہ ملک ہے سورہ رحمان ہے سورہ واقعہ ہے سورہ مضمل ہے تو اس طرح دیگر جو قرآن کریم کی آیات ہیں ان کا خاص طور پر جو بتایا جاتا ہے تو وہ بڑی خاص جو ہے وہ کرم نوازی اللہ رب العزق کی طرف سے ہوتی ہے اور انشاءاللہ آپ پر بھی ہوگی ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لئے بھی آپ سورہ ملک کی تلاوت کیجئے اور تفصیل سے روٹین سے نماز کی پابدنی کریں انشاءاللہ درود بھی ساتھ میں پڑا کریں کچھ ایسے وقت میں خاص طور پر جو ہمارا ہم مسکوشیات میں ہوتے ہیں یا اپنے طرح طرح کے مزید کاموں میں مسکوش ہوتے ہیں تو اگر ہم تسبیحات کی طرف جائیں تو یہ بھی ایک بڑا خاص بڑا حسین عمل ہے اور تسبیحات کرنا اور پھر تسبیح کے ساتھ کرنا یعنی کسی تسبیح کے ساتھ جو تسبیح ہوتی ہے خوبصورت کوئی بھی آپ لے لیں تو یہ بھی ایک بڑا خاص بزرگوں کا عمل بتایا جاتا ہے اکثر لوگ اس کو ریاقاری میں بھی لیتے ہیں کہ شاید کچھ دکھاوے کے لئے کر رہا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے یہ بھی ایک بڑا اچھا عمل ہے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک آپ کی توجہ اور جو آپ کی لوہ ہے وہ اللہ رب العزق کی بارگمہ جب لگ جاتی ہے تو معاملات انسان کے بہتر ہوتے ہیں برحال ہم آپ کے لئے انشاءاللہ دعا گو ہیں اللہ قلیم اپنا خاص کرم فرمائیں بس پروگرام کا وقت بھی ہمارا اختتام کے جانب ہے اور جو کالس تھے آج جو سوالات کی گئے آپ لوگوں نے ان کے لئے انشاءاللہ ہم دعا گو بھی رہیں گے اور مزید تفصیل کے لئے ہمارے فون نمبرز ہیں واتس اپ نمبرز بھی ہے ہمارا ایڈریس بھی ونشن ہے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں کچھ جاننا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی رانمائی جو ہے وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ تمام علم السلام کے لئے بہت سے لوگ انہیں دعاوں کے لئے کیا رکھا ہے جو تقریبا ہر دوست کال کرتی ہیں اپنی والدہ کی صحتیابی کے لئے اپنی بھائیوں کی بہنوں کے لئے تو ان کے لئے بھی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ان کو بھی صحت وافیت سلامتی والے زندگی عطا فرمائے آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی اور دعا کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ آپ سے ملاقات لے گی پروگرام حیعہ للفلا میں ہی اپنے مرسمان ابوکر سلطانی کو جنب قبلہ صلی اللہ علی صاحب کو ہماری پوری ٹیم کو آپ کو اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیک اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وکنا عذاب النار اللہم رب فیر ورحم وانت خیر وراحمین اللہم عزیل اسلام والمسلمین اللہم عیدل ایمان والمومنین پروردگار عالم ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا فقط تیری اور تیرے محبوب کی رضا میں ہے اس کو قبول فرما جتنے بھی ہمارے پروگرام میں ناظرین سننے والے دیکھنے والے سوالات کے ذریعے یا دعا میں شامل ہیں پروردگار عالم سب کی حاجات کو پورا فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل عطا فرما جنہوں نے دعا کے لئے کہا ہے پروردگار عالم ان کی مشکلات کو آسان فرما الہ العالمین ہم سب کی خیر فرما پوری امت کی خیر فرما پاکستان کی خیر فرما ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات دنیا سے چلے گئے سب کی بکشش و مغفر فرما وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ الْاَمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَائِينَ بِرَحْمَتِكَ بِرَحْمَتِكَ